ایک بات تو بتائیے یہ آپ سلطان صاحب کے سامنے کیا کر رہی تھی ہیں رضا کی تعریفیں رضا یہ اچھا پکا لیتی ہے رضا وہ اچھا پکا لیتی ہے سوچ سمجھ کر بات کیا کریں اچھا یہ سب تمہیں کہنا چاہیے تھا انہیں لیکن تمہیں تو اپنی بی بی کی تعریفوں کے پل باندنے سے فرصد نہیں تھی دیکھیں اگر آپ کو کسی قسم کی غلط فہمی ہے نا سلطان صاحب کے بارے میں کہ آپ یہ تعریفیں کریں گے رضا کیے تو وہ اس کا رشتہ مانگ لیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے امیر لوگ ہیں وہ اپنے جیسوں میں شادی کریں گے ہاں تو میری بیٹی بھی لاکھوں میں ایک ہے اللہ کا کرم ہے اب ہم پہ حالات بھی بدل گئے ویسے ایک بات ہے میں تو چاہتی تھی کہ میری رضا کی شادی کسی امیر گھر میں ہو دیکھ لو رشتہ کچھ چل کے آ گیا ویسے نا مجھے بہت پسند ہے سلطان صاحب اور رضا کو بھی ان کی پرسنیلیٹی بڑی پسند ہے امیر آپ کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں سلطان دورانی ایک شادی شدہ آدمی ہے ایک بیٹی کا باپ آپ اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کیا سوچ رہی ہیں بھائی تم تو چھپ ہی کرو تو بہتر ہے میری بات سنو حارو ایسا رشتہ تو ہم ڈھونڈنے بھی جائیں گے تو ہمیں نہیں ملے گا لڑکا اکیلا ہے اتنی جائدات کا وارث ہے میری بیٹی اس گھر میں راج کرے گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے نہ کوئی ساس نہ کوئی نند نہ کوئی سسرال کے جھنجھٹ امیر خدا کا واسطہ جلد باسی میں کوئی غلط فیصلہ مت کر دیجئے گا سلطان اور ردا کی عمر میں زمین آسمان کا فرق ہے آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں ردا کے ساتھ ارے بھائی چپ کرو چودہ پندر سال کا فرق نہ کوئی فرق نہیں ہوتا اور آتھ کل مردوں کی عمر کون دیکھتے ہیں حارون آپ پلیز امیر کو آپ کو سمجھائیں تم اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو ہم آپس میں بیٹھے ہیں ایک جنرل ڈسکشن ہو رہی ہے اس پہ اتنا ریاکٹننے کی ضرورت نہیں ہے کونسا سلطان صاحب کے ساتھ جا کر ردا کا نکاہ پڑھوا دیا ہے جل گئے بس کر دیں آپ بھی ہر وقت اس بچاری کی پیچھے بڑی رہتی اچھا چھوڑو بس مت پیلو طرف داری زیادہ چائے پیو موسیقی